مسکرہ کا ملنا ہو چھوٹا سمجھو ٹھیک اور جو ہے جو بندہ نیکی کرنے سے آجیز ہے نہیں کر سکتا ہے جیسا کیونکہ بہت ساری نیکیہ ہے نا اس کا تعلق مال سے ہے پہچاند سے ہے سٹیٹس سے آپ کے تو وہ نیکیہ تو میں نہیں کر سکوں گا سمجھو میں غریب آدمی ہوں تو کیا کسی کی مالی مدد کروں گا جو کچھ ہے تھوڑی بہت ہے لیکن مالدار لوگ تو بہت کر سکتے ہیں میں خود ایک چھوٹا انسان تو کسی کیلئے کیا حصیلہ بنوں گا اس کا عجر بہت ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے تو میں دوسرا کام بھی چھوڑ دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی آجیز نہیں ہے ہر آدمی مطلب کوئی آدمی نیکی سے نہ رکے چاہے جس سٹیٹس میں رہتا ہو اس کو اس سٹیٹس میں بھی نیکی کرنا ہے مطلب جس پوزیشن جس حال میں ہے اس حال میں جو وہ نیکی کر سکتا ہے کرنا ہے تو کوئی آدمی آجیز نہ رہے نیکی سے میں کہہ رہا مطلب ایسا نہ سوچوئے میں نیکی نہیں کر آجیز کا منہ ہوتا ہے تھک جانا ہار جانا نہیں کرنے کا جیسا بچوں سے آجیز آگئے نہیں سن رہے آجیز نہیں ہے کوئی انسان آئیے حدیث کے الفاظ سنیں صحیح بخاری کی روایت ہے چونکہ نیکی بہت وسی چیز ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے نیکی کرنا واجب ہے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص استطاعت نہ رکھے تو اب طاقت ہی نہیں صدقہ کی اور نیکی کرنے کی تو کیا کرے تو آپ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے دے جس کے پاس مال ہو تو صدقہ کرے نہیں دے سکتا ہو آجیز ہے تو کیا کرے تو کہا کما کر دو صدقہ تو کرنا ہے کما کر دو اپنے ہاتھوں سے کما جو شخص نہ رکھے تو فرمایا آپ اپنے ہاتھ سے کام کر کے اور اس سے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے انہوں نے پھر سوال کیا صحابہ نے پوچھا دریافت کیا اگر وہ بھی نہ کر سکے تو اتیوی طاقت نہیں کی کما کی خود کا بھی کر سکے دوسروں کا بھی کر سکے تو رکھے تو آپ نے فرمایا وہ کسی جو ہے ایسا انسان جو غم زدہ ہے جو حاجت مند ہے اس کی مدد کرے پیسے سے نہیں کر سکتا صدقہ دے کے فیزیکل کرے مدد کرے آپ کیا مسئلہ یہ مسئلہ دیکھیں پیسہ تو نہیں ہے چلی میں آپ کو اٹھا کے وہاں تک وہ کر دیتا ہوں چلی میں آپ کا یہ کر دیتا ہوں یہ کر سکتا ہوں تو کہا پھر حاجت مند کی مدد کرے انہوں نے پھر سوال کیا اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو مدد فیزیکلی ویک ہے پیسہ بھی نہیں فائننشل ویک فیزیکلی ویک مثال کے طور پر ایک آدمی غریب ہے اور معذور بھی خود ہی معذور ہے بچارہ اب کیا کریں گا اگر وہ بھی طاقت نہیں ہے تو معذور ہے یا کمزور ہے جسمائی طاقت نہیں ہے تو کیا کریں پھر فرمایا وہ نیکی کرے اور گناہوں سے رک جائے صدقہ تو اس کو بھی کرنا ہے پھر وہ کا آدمی کیا کرے جو معذور بھی نہیں کر سکتا ہے نیکی کرے گناہوں سے رک جائے اس کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے آپ اپنا تعاون ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں اور ایک بات ہاں کوئی رخم چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور اس میں اسلامی کرسہ سنٹر کا خیال رکھیں اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال نے برکاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ